علی بلال اور زلے شاہ کی پوست موٹن تصاویر بول نیوز سامنے لے آیا آئی جی پنجاب نے زلے شاہ کی ہلاکت کو ایکسیڈنٹ قرار دیا لیکن تصاویر میں زلے شاہ کے جسم پر بھیانہ تشدد کے واضح نشانات ہیں علی بلال کو بے دردی سے نشانہ بنایا گیا چیف جاسٹس علی بلال کے قتل پر جڈیشل کمیشن بنائے پوسٹ موٹم کے وقت نگرہ وزیر سہت وہاں کیوں پہنچے پریس کانفرنس میں فواد چودری نے سوال اٹھا دیے کہا جب ان کی حکومت جائے گی تو یہ سارے جیل میں ہوں گے فروخ حبیب نے کہا کہ علی بلال کے قتل کو کور اپ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ خون موسن نکوی کے سر ہے علی بلال کی شہادت کو سیاسی رنگ کیسے دینا ہے معاملات کس طرح لے کر چلنا ہے مریم نواز کی مبینہ آڈیو لیگ سامنے آگئی مریم نواز انکل کو ہدایات دے رہی ہیں کہ ثابت کرنا ہے کہ موت قتل سے نہیں بلکہ ایکسیڈنٹ سے ہوئی ہے مریم نے کہا انگل یہ رکھنا ہے کہ لاش کو اسپتال لانے والے افراد منظر سے غائب ہو گئے ہیں دامن پر کوئی چھینٹ نہ خنجر پہ کوئی داغ تم قتل کرو ہو کے کرامات کرو ہو نگرہ وزیر اعلیٰ موسن نکوی نے تحریک انصاف کے کارکن کے قتل کا ملبا بھی تحریک انصاف پر ہی ڈال دیا نگرہ وزیر اعلیٰ پنجاب اور آئی جی پنجاب کی انوکھی پریس کانفرنس علی بلال اور فضل شاہ کی موت کو حادثہ قرار دینے کی کوشش موسن نکوی نے الزام لگایا کہ زل شاہ کے والد کو الزام پر کھڑے رہنے کے عوض پیسوں کی پیش کش کی گئی کسی محضب ملک میں ان جیر سے بے شرموں کو جیل میں بھیجا جاتا ہے چیرمن پی ٹی آئی امران خان کا موسن نکوی اور آئی جی پنجاب کی پریس کانفرنس پر رد عمل کہا ایسا جب ہوتا ہے جب ملک خطرناک لوگوں کے قبضے میں آ چکا ہو اب علی بلال کے گھر پہنچ گئے والد کو انصاف کے تقاضے پورے کرنے کا یقین دلایا بے بس والد نے معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا صحافی نے سوال کیا کیا آپ کو پیسوں کی آفر کی گئی کیا آپ پر دباؤ ڈالا گیا والد نے کہا جی وہ ایسے چلتے ہیں معصوم دس سیکنڈ میں سب کچھ بتا گیا علی بلال کے بھائی عثمان بلال کہتے ہیں پی ٹی آئی کے جانب سے پیسوں کی آفر کی موسن نکوی کی بات جھوٹ ہے ملک میں مارشل لاؤ سے بھی بتر دور جاری ہے یہ لوگ آٹھ مارچ کو لاشیں گرانا جاتے تھے مجھ پر اسی مقدمات بنا دیئے ان کا مجھے گرفتار کر کے بلوچستان لے جانے کا منصوبہ ہے چیمن پی ٹی آئی عمران خان کا انکشاف کہا زل شاہ کے قتل کا کیس لڑیں گے سوال اٹھایا کون اتنا طاقتور ہے کہ میری تقریر لائیو دکھانے سے روک رہا ہے پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو پوری دنیا میں اجاگر کیا جائے عمران خان کا اوبرسیز پاکستانیوں سے اہم خطاب کہا سیاسی ورکرز کو جیلوں میں مارا جا رہا ہے معاشی اور سیاسی استحقام کے لیے انتخابات ناگزیر ہیں سٹیٹس کو کی پارٹیاں ایک ہو چکی ہیں بول نیوز بھی انتقامی کاربائی کا نشانہ بن رہا ہے شیخ رشید کہتے ہیں میری جان کو خطرہ ہے خود کچھ حملہ ہو سکتا ہے بول نیوز کو انٹرویو میں ان کا کہنا تھا کہ مجھے دوبارہ گرفتار کیا جا سکتا ہے محسن نکوی آصف زرداری کا فرنٹ مین ہے حقیقی عوامی مینڈٹ ہی ملک کے معاملات کو ٹھیک کر سکتا ہے نون لیگ تتر بتر ہونے لگی شیخ بکاس اسلم پاکستان پہریک انصاف میں شامل ہو گئے عمران خان سے ملاقات کی کہا فوری الیکشن ہی ملک کے مسائل کا حل ہے راہ حق کے امتحان ابھی ہیں باقی بول نیوز کے چیرمن شریف شیخ کا تین روزہ جسمانی ریمان حدالت نے ایف آئی اے سے کہا کسٹڈی آپ کو دے رہے ہیں کسٹڈی میں کچھ ہوا تو ذمہ دار آپ ہوں گے جیوڈیشل میجسٹریٹ کا پیر کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم شریف شیخ کے خلاف ایف آئی اے کے تمام اقدامات غیر قانونی ہیں ماہرین کی رائے فتح حق کی سندھ ہائی کورٹ کا بڑا حکم بول نیوز کے کو چیرمن شریف شیخ کو بری کر دیا جسٹس عمر سیال نے فیصلہ سنایا تحریری حکم میں کہا کہ کیس میں ریاست کی نا اہلی اور بدنیتی ثابت ہوئی ماہر قانون انور منصور کہتے ہیں کہ ایک کیس میں دو ایف آئیات نہیں ہو سکتی شریف شیخ کی گرفتاری دشمنی زیادہ قانونی کارروائی کم ہے مظالم کے باوجود شریف شیخ کا حوصلہ بلند پیشی کے موقع پر بول نیوز کے کو چیرمن شریف شیخ کا کہنا تھا کہ اللہ کے سہارے چلتے آئے ہیں حق اور سچ کا راستہ نہیں چھوڑیں گے ماں کی دعائیں رحمت کا سائیوان میرا بیٹا بے گناہ بے قصور ہے سر نہیں جھکائے گا کو چیرمن شریف شیخ کی گرفتاری پر والدہ کا خصوصی پیغام کہا اگر میرے بیٹے کو کچھ ہوا تو اس کی ذمہ دار ایف آئیے ہوگی شریف شیخ کی گرفتاری پورا ملک پکادنے لگا ظلم کے ذابطے ہم نہیں مانتے شہریوں کا کہنا تھا کہ حکومت انتقام میں اندھی ہو گئی ہے شریف شیخ کو سچ بولنے کی سزا دی جا رہی ہے ٹویٹر پر آئی سٹینڈ ویڈ شریف ٹاپ ٹرینڈ بن گیا عوام کی بول کے خلاف حکومتی کاروائیوں کی شدید مضمت پاکستان نیوی کا دوسرا بحری جہاز امدادی سامان لے کر ترکیہ اور شام روانہ پی اے این مووین پر پانچ سو ٹن سے زائد امدادی سامان لدہ ہوا ہے امدادی سامان تئیس مارچ کو ترکیہ اور تیس مارچ کو شام پہنچے گا سلطانز کا کمال ظلمیں پھر ناکام پاکستان سوپر لیگ ستائیسوہ مقابلہ ملتان سلطانز نے پشاور ظلمیں کو چار وکٹو سے ہرا دیا دو سو تینتالیس ٹنز کا حدف رزوان الیون نے رائل روسو کی سنچوری کے بدورت بہ آسانی حاصل کر لیا آج کوئٹا گلیڈیٹرز اپنے اہم ترین مقابلے میں ملتان سلطانز سے ٹکرائے گی روزانہ دیکھئے بول نیوز پر خصوصی ٹرانسمیشن کھیل کا جنون رات گیارہ بجے سے کراسی میں سورت کے گرد حالہ دیکھا گیا رنگین دائرے کو سن ہالو کہا جاتا ہے حالہ برف کے کرسل سے روشنی گزرنے سے بنتا ہے مہک میں موسمیات کے مطابق آئندہ ہفتے سے کراچی سمیت ملک بھر میں بارشوں کا امکان بھی ہے برطانیہ میں برفانی توفان لاریسہ سے نظام زندگی درہم برہم توفان کے بعد جنوب مغربی علاقوں میں مزید برفباری کی پیش گوئی یوک شائر میں برفباری کے دوران ہزاروں گھروں کی بجلی منقطع شفل میں برفباری کے باعث کولز بند انیس سو ستر کے بعد سب سے زیادہ برفباری کا ریکارڈ اور معروف صوفی بزرگ حضرت عثمان مروندی لال شہباز کلندر کے سات سو اکاترویں عرص کا آغاس ملک بھر سے ہزاروں عقیدت مند سیون پہنچ گئے گورنر سن کامران خانٹی سوری نے مزار پر پولوں کی چادر چڑھا کر تین روزہ عرص کا آغاس کیا سیکیورٹی کے غیر معمولی انتظامات اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چانل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں میں آج شوائب شیخ کو خاص طور پر داد دینا چاہتا کہ یہ ہے آزادی رائے آزادی صحافت یہ اس کی جنگ ہے ہر قسم کے دباؤ کے باوجود شوائب شیخ کھڑے رہے اس ملک کی اس صحافت کے ساتھ جو جمہوریت کا حسن ہے ایک وہ صحافت جو کسی پریشر بنی آتی جو کسی اسٹیبلشمنٹ سے نہیں خوف زدہ ہوتی یہ جو ڈاکو مسلط کیے گئے ہیں ان کی رشوت نہیں لیتی وہ ہے اس ملک کی اساسہ صحافت وہ اساسہ بن جاتا ہے صرف شوائب شیخ کو آج جیل میں اس کیے ڈالا ہے کہ اس کو یہ کہا گیا تھا کہ برانہ ہر اور پی ٹی آئی کی کبریج نہ میں پاکستانیوں کی طرف سے شوائب شیخ آپ کو اور پول چینلوں نے کہتا ہوں ہم آپ کے ساتھ کڑے اور انشاءاللہ آپ صبر کریں یہ اندھیرہ یہ جو اندھیری رات ہیں یہ زیادہ تیار نہیں ہے مجھے نظر آ رہا ہے کہ انشاءاللہ اچھا بات آنے والا ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے